اور وہ بھی پکڑ کر تو میں پہنچ آئے گا یہ ہے ہدایت کی واقعی منزل کہ جب وہ داخلہ ہوگا تو اہل جنت کی زبان پر یہ حمد کا ترانہ ہوگا الحمدللہ اللہ حدانا لحاظا وما کننا لنا تدیالعونا اس میں یہ ہے کہ وہاں پہنچا دینا لیکن اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے کبھی کوئی نئی بات آپ کے علم میں آگئے تب بھی آیت پڑھئی ہے یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے ہم اس قابل نہیں تھے کہ علم خود حاصل کر دیں وہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کل ہم کل شمر صلی اللہ کیا ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا جنت تک ہم پہنچنے والے نہیں تھے ہم اپنے بل پر اپنی سمجھ سے اپنی کوشش سے پہنچنے والے نہیں تھے وما کننا لنا تدیال لولان ہزانتا اسی طرح آپ کو کسی مجلس میں کوئی آپ کو محسوس ہوکے آپ کے دل کو ایک روشنی ملی ہے کوئی آپ کو ہدایت کا کوئی نکتہ ہاتھ آیا ہے کوئی ہدایت کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہوئی ہے یہ دعا مانی ہے الحمدللہ اللذی حدانا لہاظا وما کننا لنا تدیال لولان خدام اللہ چاہے وہ کسی کے ذریعے سے آیا ہو لیکن الٹی بورٹ سورس تو اللہ ہے خود اس کو کس نے بتایا تھا اللہ نے بتایا تھا ہمیں جس نے سکھایا ہے اسے کس نے سکھایا تھا اللہ نے سکھایا تھا اسی طرح الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ وعورسنا الان نتمقبر من الجنت ایسو نشا ایک جگہ یہ طرح نہ آیا جنت والے طرح میں جو ہے کل ہم کل شکوس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اس نے ہم سے کہا تھا کہ تو میرے راستے میں چلو گے بلکہ میں جنت ہوں گا آج ہمیں اللہ نے وہاں پہنچا دیا زمین کا وارث بنا دیا گیا فاورسنا الارض بعد دکانے ارض سے مراد ارض جنت ہے جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنایا لیکن میری ذاتی راہ بھی یہی ہے اصل میں حساب کتاب یہی ہوا میدان حسن اسی زمین میں ہوا اس لیے کہ قصہ زمین برسن زمین آپ نے نیکی یہیں کمائی ہے بدی بھی یہیں کمائی ہے اس کی سزا بھی یہیں ہوگی اور اس کی جزا بھی شروع یہاں ہوگی لیکن شروع ہوگی جزا کے برہدے ہیں پھر اس کے بعد جنت آسمانی جنت کی طرف اروج ہوگا لیکن وہ جو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے قرآن مجید میں ایک نزل کا نفس آتا ہے نزل اور ایک عربی میں زیافت کا نزل دونوں میں فرق کیا ہے نزل کہتے ہیں کسی مہمان کو جبکہ وہ فوراً آیا آپ کے ہاں نظرہ اترا کوئی اونٹ سے اترا آپ کے دروازے پر نزل ہے گوڑے سے اترا آپ کے دروازے پر نزل ہے کسی خچر پر تھا قدر پر تھا اترا نزل ہے آج آپ کار سے اترتے ہیں نزل ہے نزل ہے آتے ہی آپ کیا کرتے ہیں نوسم کے لحاظ سے کوئی تھنڈا یا گرم فوری طور پر تھنڈا یا گرم جو ہے اس کی طرح کی جائے گی پھر تیافت ہوگی پھر احتمام ہوگا پھر جو ہے آپ احتمام کے ساتھ کھانا تیار کرے گی وہ تیافت ہے یہ جو قرآن مجید میں یہ نکتہ جو ہے بعض لوگ کو بہت پریشان کرتا ہے صرف لطیف مزاج لکھنے والے لوگوں کو کیا جنت کے اندر اللہ تعالی پورے ہوں گی دلمان ہوں گے شہد ہوگا دودھ ہوگا فرد ہوں گے یہ معدلی چیزیں جو ہے ان کی کیا قبر احتمال ہے کیا یہی کچھ ملنا ہے اس کے جواب یہی ہے یہ نزل ہے ابتدائی جو ہے مہمان نوازی اس سے اور کیوں ہونی یہ ایک بندہ مومن اپنے راستے پر اگر وہ چلتا ہے ایمان اور اسلام پر تو اس دنیا میں نعمتوں میں سے اکثر آلات میں محروم رہتا ہے حلال کے ذریعے سے کہاں آپ پھل لائیں گے کہاں اپنے بچوں کو پھل کے نہ آئیں گے آپ کو ترنی ترشی کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے نفس کے اوپر بھی قابل رکھا ہے آپ نے کوئی جنسی جو ہے بیرانوی اختیار نہیں کی یہ جن خواہشات کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کیا ہے روکا ہے نہن نفسان الحوا خواہشات سے اپنے نسکر ہو کے رکھا تو میں کہاں اس کا منطقی جزا یہی ہونی چاہیے کہ ان خواہشات کی بھرپور تشکیم کا سامان کر دیئے جائے جن سے تم نے ہمارے راستے پر چندے کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم رہا لیکن یہ نزل ہوگی ہے آخری جنت کے جو نعمتیں ہیں جو اور آگے درجیں کھلیں گے پھر پھر چہنہ ہوگا سعود ہوگا اس سعود کے بارے میں تو فرمایا مَا لَا اِنُنْ رَاكْ وَلَا عُدُدُنْ سَمِعَكْ وَمَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ وہ جو اوپر کی جنتیں ہیں ان کی نعمتوں کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں وہ تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں ان کا احساس اور ادراغ وارد ہوا وہ یہاں پیٹھ کر تو ہم اندادہ کریں یہ تو ہم اندادہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں انگور ہیں وہاں خجوریں ہیں وہاں جو بھی ہیں پھل ہیں رمان ہیں الار ہیں وہاں دودھ ہیں وہاں شہد ہیں وہاں ہر چیز موجود ہیں یہ تو ٹھیک ہے اگرچہ ان کے ذائقے جو ہوگے وہ یہاں کی ذائقے جو مقابلے میں چنانچہ اسٹی سے جو رکو ہے سورہ بقرہ اس میں کہا جاں اتو بہی متشاہ بہا وہ بلکے جلکے چیزیں ہوگی یہ بھی انار ہے یہ انار لیکن جنت کا وہ انار کچھ اور ہی ہوگا یہاں کیا اس کا ذائقہ آپ پہ اس وقت تصمیل نہیں کر سکتے اس انگور کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا آپ شہد جو ہے دنیا کا کتن پر شاہ لے گئے تھوڑا سا دے گا دل پھن جائے گا وہ شہد ایسا نہیں ہوگا جیسے وہاں کی آب ایسی نہیں کہ ایک دفعہ جلا دے تو بس جل گیا جسم نہیں پھر کھال دے دی جائے گی پھر جو ہے دوبارہ اس کے اندر حص پیدا کر دی جائے گی اس لیے کہ حص نہیں ہے وہ سنسیٹیونس جو ہے وہ تو اسی میں کھال میں ہے کھال جلنے کے بعد آپ پہ گوشت جل رہا ہوگا تو آپ پتہ بھی نہیں چلے کیا ہو رہا ہے اس لیے کہ اس میں سنسیشن ہے ہی نہیں تو بہرحال جنت کی نعمت تو میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ یہ یہی پر بیدانِ حشر ہے اب میرا گمان ہے گمان ہے اب یہ باتیں جو ہے کوئی اقیم کے درجے میں نہیں ہے نہ ان کو اس بانی میں آپ لیجئے میرا گمان یہ ہے کہ جہنم اس زمین کے پیٹ میں موجود ہے آپ کو معلوم ہے جو وہاں کی گھر میں یہ جب واضح شوشاں پھڑتا ہے تو کیا نکلتا لاوہ وہ چٹانے جو ہیں پھگلی ہوئی وہ لاوہ وہ سارا تو پیٹ میں ہے اب کیا ہوگا سوچئے ایک گیند ہے فوٹبال ہے اس کے پیٹ میں کچھ ہے جب آپ اس گیند کو کھیچیں گے ادھر سے ادھر سے چپتی ہوگی تو درمیان کی چیز باہرہ جائے گی کیونکہ وہ دن قیامت کا کیا ہے جب زمین کو کھرچا جائے گا اب وہ کھیچیں گے آپ تو اس کے اندر سے درمیان چیز باہر نکل آئے گا یہ ہوگی جہنم اس جہنم کا معاملہ اس ہی زمین میں سے پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں جس طرح زمین برسل زمین لیکن یہ کہ جنت جو وہ ہوگی زمین کی وہ صرف پہلی منزل ہے اس کی وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ در حقیقت استقبالیہ ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے اور وہاں پر نزل دیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئے یہ قرآن میں یہ نزل کے درجے میں تھے پھر اوچھے درجے ہوگی پھر اوچھے درجے ہوگی تو باراللہ یہ میری بات کہاں سے چلی تھی کل شکر صلی اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارش بنا دیا یہ زمین جتا ہے میں نے کہا اکثر کے نسلیق تو جنت ہے جنت کی زمین جس کا وارش ہم بنے لیکن بات کا خیال بری رائے بھی یہی ہے وہ یہی زمین ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم سورہ فجر میں کیا فرمایا جا ربکا والملک صفا صفا جا ربکا آ جائے گا تمہارا رب اللہ تو ندور فرمائے گا میدان حشن میں آئے گا یہی مقدمہ ہوگا یہی عدالت کرے گی جا ربکا والملک صفا صفا تمہارا رب بھی آ جائے گا اور پھر فرشتے ہوں گے صفے بانے ہوگے خطار ادن خطار یہ ندور ہو وہ جب اللہ تعالی اپنے اس عرض سے اتر کے اس زمین تک آئے گا اب وہ کیا قیفیت ہوگی آپ اس کے لیے کچھ نقصہ ذہن میں کوئی مادنی کوئی موجود اللہ کا نہ سمجھئے لیکن کوئی قیفیت ہے جس کا نام جس کو انہوں الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے اب الفاظ ہے تو کسی درجہ میں مناسبت ہوگی وہ حقیقت تو اس وقت ہوگی جیسا کہ میں نے کہا جنت کی نعمت ہوگی حقیقت اس وقت ہوگی اور قرآن میں جو آتا ہے اہل جنت کے لیے وہ تو سب کچھ ہوگا ہی جو وہ چاہیں گے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا تصور نہیں ہوگا تو ہم کہاں تک تصور کریں گے ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے وہاں وہ تو سب کچھ ہے ہی ہے جس کا کہ ان کے اندر تمنہ ہے آرزن ہے خواہش ہے جس کی سمجھ ہے جس کا ادراک ہے جس کا شعور ہے وَلَدَيْنَا مَزِيد ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے اور یہاں وہ جوڑ لیجئے مَا لَا اَنُنْ رَعَتْ وَلَا عُضُنُ سَمِعَتْ وَمَا خَجْرَ آدَا قَلْبِ بَشَرْتْ تو یہ اثر میں حمد ہے شکر مَا خَجْرَ آدَا قَلْبِ بَشَرْتْ مَا خَجْرَ آدَا قَلْبِ بِسَرْتْ